سٹیل سے بنایا ہے یہ ایک جو سیمپل ہے یہ ہے دوبستان میں جو میوزیکل سٹون ہے یہ اس کا ایک سیمپل ہے یہاں پر ہمیں دکھا رہے ہیں اور سیئیوین دبائی اسلام علیکم ویلکم ٹائنس ویلکم ٹائنس ویلکم امید ہے آپ سب خیریت سونگے بھئی آج ہم کور کرنے لگے ہیں انسائیڈ ہیدر علی سینٹر کے اس کو جا کے اندر سے دیکھیں گے ادر بہت تیز ہواہ چاہتی ہے آپ کے پچھلے بلوگ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اس کو اندر سے نہیں دیکھ سکے تھے اس و جیسے منڈے والے دینہ یہ ہوتا ہے کلوز تو آج ہمارا آخری دینہ ہی آگا کاکم میں اس و جیسے ہم چلتے ہیں اس کو اندر سے کور کرتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کیسے ہیں یہ ہے اس کی انڈرنس آپ کو اگر نیچے جو ای لف باکو والا سائن ہے ادر سے اوپر آتے ہیں ہم تو اچھی خاصی سیڑی جڑنی پڑتی ہیں لیکن اس و جیسے بھی لگے ہیں اس و جیسے نا ہمیں خود ایسے چلنا پڑ رہا ہے ایک سنا اس کو انسائیڈ کا جو ایکسپیرنس ہے میں نے سنے وہ بہت زبرداست اور بہت یونیک چیز ہے اس و جیسے میں نے کہا اس کو مسکی ہے بغیر نا جانا بے وکوفی ہے یہاں پہ آج اتنی ٹیز ہوا چاہ رہی ہے کہ میرے خیال سے ادر نائز میں نے مائک بھی لگایا ہوئے ہیں اس کے بعد جو نائز بہت زیادہ ہوگی ابھی اتر کی ٹکٹ ہے وہ ہے فیوٹین منت تو ٹکٹ ہم لے رہے ہیں ابھی اور اس کے بعد ہم اس کا اندر میں جا ایکسپیرنس کر رہے ہیں ٹکٹ ہم نے لے لیا ہے یہ ٹکٹ ہے ان کی اس طرح سے یہ میوزیم اور اس کی ایک میوزیم ہے اس میں ایک کار ایکزیبیشن ہے یہ ٹکٹ ہے جو ہے کمبائن ہے کیسی بھائی 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 ہے بھائی 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 ہے لیکن بہت خوبصورت رہا ہے مست وزید جگہ ہے دیکھتے ہیں اندر جا کے کتنی ایکسپیٹیشن سے اس سے پورا ہوتا ہے یہ ایک سائیڈ سے ٹکٹ لیتے ہیں اس کے بعد جو اگلا گیٹ ہے وہ ہے یہ ایک سوالہ سابر یہ ہے ٹکٹ ہے ٹکٹ ٹکٹ ہے ہم ہیں انٹر ابھی ہوا سے جان چھوٹی ہیں ہماری یہ ہے یہ سویونی اشوار جو ان کے سر رہے ہیں تو یہ ایک جو ہے انہوں نے فورڈ کر لگایا ہے جو میں نے خیل سے موڈیفائیڈ کیا ہے سنو کے لئے اس کا موڈل ہے یہاں پہ لکھا ہے 1926 اب انٹیس ٹائپ ہے اور جو موڈیفائیڈ کر رہا ہی ہے یہاں پہ ہینڈ میڈ رکس وغیرہ پڑے ہوئے ہیں تو ادھر کارپیٹ میوزیم بھی ہے لیکن اس کا ہی ایک سیمپل ٹائپ یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے ہم اس کا میکنگ پروسس دیکھتے ہیں وہ ہمیں تین سٹیپ میں نظر آرہا ہے یہ پہلا جو ہے اس کی سائیڈ لیئر بن دی ہے اور اس کے بعد درمیان والا اس کا سینٹر پارٹ جو ہے اس کی میکنگ ہے اور جو ٹاپ کے اوپر ہے وہ ہے جو میڈ میں اس کی ڈیزائنگ ہو گیا ہے وہ ساری ہمیں نظر آتی ہے اسی کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک اور جو ہے ہمیں اول وینٹیج کار نظر آتی ہے ایک ایک اپنیتی نظر آتی ہے اس کے ساتھ اکر اپنیتی نظر آتی ہے جو پریسیڈنٹھ تھے لیزارو انہوں نے یہ آن کیا یہ سانی پوشٹر لگا ہے ان کے پریسیڈنٹ ہے حیدر علیب جن کے نام کیوں پر یہ سنٹر بھی بنانے سیکھارڈی لیک ہیں نانٹین سیرو سکس یہ سانیوں نے ایک اور موویز میں بھی میرے خیال سے دیکھی ہوگی کہ یہاں پہ آپ کو ریال میں اس کا اکس کینس ہوتی ہے اب ہم چاہ رہے ہیں فس فلور پر ان کے یہ گراؤنڈ فلور تھا اس سے اوپر جو ہے ان کا فس فلور تھا یہ زیادہ کمال ہے اور اس وجہ سے اس میں جو ہے پورے آزربائیجان کی جو مین چیزیں ہیں فیموس پلیسیز اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیموس پورٹس ہیں وہ ساروں گا ایک آرکیٹیکٹ جو ہے سٹیکچر جو ہے ایک سیمپل کے طور پر نا یہاں پہ شوہ کیے گئے ایک موسک ہے ایک ہسٹری اگر دیکھنے ہیں آپ کو یہاں سے اس کا ہسٹری بھی من جاتی ہے جسے لینگویج میں ہم نے دیکھنی ہے تو یہ بھی ایک بہت زبردست چیز کیوئے کہ جو سپ نے 1905 سے 10 میں یہ کنسٹرکٹ کی تھی جو سپ نے تو یہ ایک بہت اچھا کام انہوں نے کیا ہے کہ آپ جس کو نہیں پتا ہیتنا ہسٹری کا تو وہ ساتھ ہی انہوں نے اس کے لگا دی ہے کہ آپ اس کو صرف ایک لکھ کے اندر اس کی پوری ہسٹری جو دیکھ سکتے ہو اور اس میں لینگویج بھی جو ہیں آزربائیجان کی جو ان کے اپنی لینگویج ہے فرنچ ہے انگلیش ہے تو یہ جو ہیں اس طرح میں آپ کو دکھا رہے ہیں اس جگہ پہ جو ہیں ہم کھڑے ہیں یہ ہے ہائیدر اس سنٹر اس کی فلور کے اوپر جو دوسری چیز ہے وہ ہے یہ میوزیکل انسٹرومنٹس جو ہیں پڑے ہیں ڈیفرنٹ پرانے وقت سے لے کے موڈرن دور تک جو جو میوزیکل انسٹرومنٹس ہوتے رہے ہیں وہ سارے جو ہیں یہاں یہ ایک جو سیمپل ہے یہ ہے گوبستان میں جو میوزیکل سٹون ہے یہ اس کا ایک سیمپل ہے یہاں پہ میں دکھا رہے ہیں یہ اس طرح سے اس کو آپ سے پہلے کے اور ٹائم میں جو ہے لوگ میوزیک کے لئے استعمال کیا کرتے تھے اس کا ایک سیمپل ہے لیکن اگر آپ جاتے ہو گوبستان تو وہاں پہ بندہ یہ ایکسپیرنس خود بھی لے سکتا ہے سکسٹی کے سیونٹی کلومیٹرز کے راؤنڈ آباوٹ جو ہیوٹری بنتا ہے آپ کا اور ایک پورا دن جو ہے آپ کو اس کے لئے چاہیے ہوتا ہے اچھا اب آئے ہیں بھئی ہم اس کے تھرڈ فلور کے اوپر ایکچلی یہ جو ہیں سارے ہاں پہ ہینڈ میڈ ہیں اب تک ہم بھی سوچ رہے ہیں کہ میں اس کا پرپس کیا ہے ان چھوٹے چھوٹی اچھا اب بھئی میں آیا ہوں ان کا جو تھرڈ فلور ایس کے اوپر یہاں پہ جو ہیں ان کے جو مقلم ہسٹری میں سلطان سے ہوگیرہ تھے ان کی اس چلی کی اور یہاں پہ ایک میپ بھی ہے اس سے آپ کو یہاں کے سارا جو ہے میں پتہ لگ جائے کہ پہلے یہ وقت میں جو روٹس تھے سلک روٹس جیسے تک گریٹ سلک روٹ ٹریڈ کے لئے یوز ہوتا تھا اس کی بھی ساری ہسٹری ملے گی دیواروں پہ ایک کرافٹنگ کی طرح کی وائب مل رہی ہے یہاں پہ جو ان کی پولٹکس تھی اور جو سٹون ورک ہے یہاں پہ سارا وہ نظر آ رہا ہے آپ کو کافی انٹرسٹنگ خاص کریں ان کے لئے بہت مزے کی چیز ہے جو ایک تو ہسٹری میں انٹرسٹ رکھتے ہیں اور یورپین اور جو اور ہسٹری ہے ٹریڈ ہے سلک روٹ ہے ان کے بارے میں یہ آپ کو ایک پرانے وقت میں لے جاتی ہے یہاں کے وائب جیسے کے لگے ہیں سلطان یاکوب کا آرمر ہے یہ پورا جو ہے میرے فرد سٹیل سے بنا رہا ہے یہ جو ہے نیچے گلوز ہیں جو ایک میٹل کے اور ساتھ اس کے اوپر جو ہیں یہ سوڈ جو ہے اس پر اتنا حیرانی کی چیز ہے کہ اتنے بھاری گلوز اور اس کے ساتھ تلواروں کے ساتھ کیسے مسلمان جو ہے لڑتے تھے اور ایک آج کا وقت ہے ہم دیکھ رہے ہیں ہم اپنی حالت امیزنگ اچھا تو بھئی یہ تھے اس کے ٹوڈل تین فلورز اور اب ہمارا جو ہے ایک فلور رہتا ہے نیچے والا سب سے جس کے پر ہمیں کارز ویرے دیکھیں ہم یہ ہی ایک جو ہے ہمارا نیچے والے فلور سے پہلے سیکنڈ فلور کے اوپر یہ ایک چیز ہمیں پہلے آتے ہوئے میں اس کی تھی ہم نے یہ ہے کارپٹ میوزیم جس کا ایک سیمپل جو ہے نیچے گراؤنڈ فلور پر بھی آپ کو نظر آتا ہے اور اس کے بعد یہ جب بہت سارے جو ہیں یہاں پر رگز کارپٹ سغیرہ جو ہیں ہر جگہ اب اس کے بائی ملتی ہیں ان کا ایک میوزیم بھی ہے پروپر اور یہ اسی کی بیس پہ میں خیال سے انہوں نے ایک اور جو ہے یہاں پہ بنایا ہوئے ہیں جو ان کے اوپر جو کراپک سغیرہ بنے ہوئے ہیں جیسے یہ ایک آیا مجھے بہت پسند ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ چار کلر ہیں تو یہ ادھر لکھا ہے فورس سیزن کو جو ہے ریپریزنٹ کر رہا ہے آرٹسٹک ڈیزائنز بنے ہوئے ہوتے ہیں جو ایک ان کو میننگ دیتے ہیں ان کے کلچر میں اس کی وجہ سے جو ہے بہت زیادہ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملیں گے اس کا ون اینڈ لاسٹ فلور ٹریئرز آف آزربیجان نیچہ کار ایگزیبیشن ڈائپ اور ہے کمال کی ہے کہ جو ڈیزائن ہے نا سٹکچر ہے ڈیزائن ہے جو ورک ہوا ہے یہاں پہ وہ بہت زیادہ موڈرن ہے جو پرانے ٹائم کی بھی چیزیں انہوں نے اگر آپ کو شوکی میں کی بھی ہیں وہ بھی اتنے موڈرن طریقے سے کی بھی ہیں کہ وہ آپ کو دیکھنے میں مزہ آتا ہے اٹنشن ٹو ڈیٹیلز بہت اچھی ہیں ہمارے کے چھوٹ چھوٹ چیز کو ڈیٹیل میں بناتے ہیں اس کے اوپر جو ہے یہ کیفی بنایا ہے تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کھانے پینے کا کچھ ہے تو وہ بھی ہم رائے کرتے ہیں آرڈر جو ہم نے دیا ہے یہاں پہ میں نے مانگوایا ہے فریش جوس اورنچ اور یہ ساتھ ہلو بندہ نے مانگوایا ہے یہ بندہ یہ ہے ساتھ اس کے ہم نے مانگوایا ہے سینڈوچ جتے دن سے میں باکو میں ہوں وہ آج کوئی پہلی ٹھنڈی چیز میں پی رہا ہوں کیونکہ تر اتنی سردی ہے آپ کو زیادہ نہیں پڑتی ہیں چیز سینڈوچ جو ہمارا آج ہم نے کروایا تھا ان کا کلب سینڈوچ یہ لک میں بھی بہت ڈیفرنٹ یہ ساتھ پہلی دفعہ باکو میں ہمیں نیو وغیرہ ملی اگر کیچپ پر ختم ہو گیا اس کا ہم ٹرائے کرتے ہیں یہ تھا ہمارا ادھر کا ٹور ہیدر علی سینٹر کا یہاں سے ہم چاہ رہے ہیں واپس ہوتیل اس کے بعد پیکنگ بھی کرتے ہیں ہم نے کھانا بھی پورا نہیں کھایا اس وجہ سے ہمیں لیٹ ہو رہے ہیں ہوتیل جائیں گے پیکنگ کو فائنل ٹچ دیں گے اور اس کے بعد چل رہے ہیں ائرپورٹ اس ویڈیو کا ہمیں در اینڈ کر رہے ہیں اللہ حافظ اور دبائی